اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے دعا کی اہمیت بچوں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی انڈیا کے فریڈم فائٹرز میں سے ایک ہے بہت اہم ان کا مقام ومرتبہ ہے آپ سنے ہوں گے شیخ الہند رحمت اللہ علی سلک مومنٹ جو تحریک رشمی رومال ان کے ساتھ ان کے جو سٹوڈنٹ تھے انہوں ہیں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی ان کے نواسے ہمارے شہر کو آئے تھے شہر وشارم کو ان کے نواسے ان کا نام ہے حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم یہ یوپی کے ایک مدرسے کے محتمیم ہیں شاہی مدرسہ شاہی مراد آباد جس کو بلتے ہیں مراد آباد وہ بستی ہے وہاں کے محتمیم وہ سنا رہے تھے کہ وہ ایک جگہ پروگرام کو گئے تھے مسجد کا راستہ ایسا تھا کہ خبرستان سے ہوتے ہوئے گزرنا تھا خبرستان راستہ ہے وہ راستہ سے گزر کرت مسجد کو جانا تو جب گئے بلکل سیڑھیوں کے پاس مسجد کی سیڑھیوں میں چڑھنے کی جگہ میں ایک نئی خبر تھی حضرت بولتے ہیں کہ میں دیکھ کر بھی کیا بھی زیادہ توجہ دیا نہیں ایک نئی خبر ایک تازہ بلکل مٹی صرف دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ نئی خبر ہے ابھی ابھی خریب میں کسی کا انتخال ہوا ہوگا بلکہ دیکھتے ہوئے میں چل گیا جب میں اس لیہاں چڑھنے لگا تو ایک صاحب رکھ کر بولے حضرت یہ ذرہہ خبر کو دیکھو میں دیکھا کہ کیا بات ہے تو بولے کہ حضرت یہ جو نئی خبر دیکھتے ہیں نئی خبر نہیں ہے یہ نیو نہیں ہے یہ تو حضرت بولتے مجھے تاجب ہوا آرے کیا بھئے نئی دیکھتی ہے نا یہ کیا نئی خبر نہیں ہے بولتے نا نئی خبر اچھنا یہ ابھی ابھی کنکی مرے ہیں ان کو دفنہ ہی سوچنا یہ تو وہ صاحب بولے نئی نئی حضرت اصل میں یہ جو یہاں جو مئیت ہے نا جو لاش ہے نا انہوں مر کر چالیس سال ہو گئے ان کی خبر دوسری جگہ تھی خبرستان کے ایج میں اینڈنگ میں جو جہاں پر پورا پانی پڑتا نالی یہ سب جو جگہ ہو گئی ہے اس جگہ میں ان کی خبر تھی وہاں بہت زیادہ کچرا اور پانی کی وجہ سے اور خبر بلکل گھڑا ہوتا چلا گیا اس کے اندر پانی پڑنے لگا تو ہم نے مشورہ کیا کہ بھئے اس کو بدلنا چاہیے جگہ کو بدل کر دوسری جگہ یہ خبر کرنا چاہیے بولکہ مشورہ کیے بار بار مشورہ کرنے کے بعد یہ تیہ ہوا ٹھیک ہے اس جگہ سے ناش کو یعنی مئیت کو نکال کر دوسری جگہ میں منتخل کر دیں گے بولکے جب ہم یہ مشورہ میں تیہ کر کے کھودے کھود کر دیکھے تو بلکل ایسا تھا چالیس سال پہلے دفنانے کے ٹیم میں کیسا فرش تھا کی کفن کے کپڑے کو بھی ذرہ برابر بھی کیا بھی دھکا نہیں ہوا تھا ویسا کافی ایسا فرش تھا یہ تو وہ لاش وہ کفن سمیت ہمیں کیا کیے اس کو وہاں سے نکال کر مسجد کے بلکل خریب میں جو جگہ خبر کی جگہ تھی وہاں ہمیں دفنہ کر یہ چھوہ نئی خبر وہ کر کے حضرت بولے بہت تاجب ہوا مجھے تو تاجب کر کے میں لوگوں سے پوچھا بھئی ان کا کیا عمل تھا ایسا لوگ بولنے لگے کہ حضرت مسجد کے سامنے میں خریب میں چنکی دکان تھی پانچ ٹیم پابندی سے انہوں آزا ہوتے ہی مسجد کو آ جاتے تھے نماز ان کی پابندی انہوں بہت کرتے تھے انہوں تو حضرت بولنے لگے کہ تو ان میں سے ایک عمل حضرت بولتے ہیں کہ مجھے دل کو لگا اسی کی وجہ سے اللہ ان کو یہ مقام یہ مرتبہ دیے ہیں کیا ہے وہ عمل ایک صاحب بولنے لگے کہ حضرت عشاء کی نماز ہو جاتی سارے لوگ چلے جاتے ایک کونے میں مسجد کے انہوں بیٹ جاتے ہیں دو ہاتھ اللہ کے سامنے بلند کر لیتے ہاتھ اٹھا کے خالی دعاچ کرتے رہتے دعاچ کرتے رہتے دعاچ کرتے رہتے اللہ ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ان کو اللہ مر کر چالیس سال ہو جانے کے بعد بھی ایسا فرش ہمیں دیکھتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ملنے والی یہ فضیلت ہے یہ بلکہ حضرت بولے بچوں ذرا سوچنا چاہیے ہمارے بہت سے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں ایسے واقعات ہیں کہ انہوں دعا میں بڑا لمبا وقت دیتے تھے دعا ہے نا پوری عبادتوں کا مغز دعا ہے نا بندہ یہ بتاتا ہے کہ یا اللہ میرا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ تیرا دیا ہوا میں جیت نہ بولے تو بھی تو مجھے جیتائے تو چھ میں جیت سکتا مجھے اچھا ہونا وہ تیرے ذریعے سے چھو سکتا میرے پاس کچھ بھی نہیں بلکو اورجینل بندہ ہونے کا ظاہر ہونے کی جگہ یعنی وہ دکھنے کی جگہ چکو اسی بولے تو دعا چھ دعا میں جب بندہ اللہ کے سامنے بولتا ہے یا اللہ مجھے یہ ہونا وہ ہونا ایسا ہونا ویسا ہونا میرے امی اببہ کو تندر استی دے دا ان کے عمر میں برکت دے دے ان کو دولت دے دے یا اللہ ان کو حج کی تغفیق دے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اپنے امی اپنے اببہ اپنے اسکول کے واسطے اپنے بھائی بہن کے واسطے اپنے رشتہ داروں کے واسطے اپنے ٹیچرز کے واسطے اپنے حضرتان کے واسطے دعا کرتے نا بیٹا یہ دعا کرنے کے ذریعے سے تمہاری بہت ترقی ہے تمہارا مقام مرتبہ بڑھ جائے گا بہت انچا مقام مرتبہ ہوں گا تمہارا اللہ بہت زیادہ تمہارے سے خوش ہو جائیں گے تو دعا اتنی اہم چیز ہے تو بچو ہمیشہ آپ یاد رکھ لو ضرور آپ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ بیلی کم سے کم کر کے بولے تمہیں پاؤ گھنٹا خالی اللہ کے پاس دعا کرنا صرف دعا اور کیا بھی چیز نہیں اس میں تمہیں ہیں تمہارے اللہ ہے امی کے کس کس کے بارے میں کیا کیا آپ کو بولنا مانگنا ہے پورا کا پورا مانگے جا وہ کس کو بھی معلوم نہیں تمہارے تمہارے اللہ کے سوا تو ضرور دعا کی پابندی کرنا بیٹا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے آمین